کہ ڈیوارس کے تعلق سے جو کہا جا رہا ہے اب جب پرسنل لاز ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا سب چیز ہوگی کوٹ کوٹ کرے گا جو پرابلمز ڈیوارس کو سالف کرے گا جو ہم دیکھتے ہیں پھر جو ریلیجن کا دخل اس میں کچھ نہیں ہوگا اس کے اندر سب چیز کوٹ سے ہوگا پروسیجرل چیز سے ہوگا اب پہلے تو میریج کو میریج کا سٹیٹس ڈیوارس کو ڈیوارس کا سٹیٹس کیوں دیا گیا ہے کہ دو لوگ ایک ساتھ میں رہ سکتے ہیں یا الگ ہوں گے تو یہ کس چیز سے معنیتہ ملتی ہے ایکسپنس کیسے ملتی ہے ریلیجن سے ملتی ہے یہ ریلیجن کی پریکٹس میں سے ہے لیکن آئیے اگر سب چیز کوٹ میں آ جائے تو آپ دیکھوں گے انڈیا کے اندر دو کروڑ سے زیادہ پینڈنگ کیسز تھے اور آپ دیکھوں گے یہ نیشنل جوڈیشل ڈیٹا گریپ کی ریپورٹ یہ والی ریپورٹ زیادہ لیٹسٹ ہے جو میں نے یہ والی لگایا ہے یہ ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہو کہ کتنے کیسز پینڈنگ پڑے ہیں کوٹ کے اندر کتنے سارے سیون کروڑ سے زیادہ کرمینل کیسز پڑے ہیں سیون کروڑ ہے یہ جو ٹوٹل والے ہیں یہ سیون کروڑ سیون کروڑ جو سے میں پہلے کہا اور ٹو کروڑ سے زیادہ کرمینل کیسز ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے سیچوئیشن جب یہ سیچوئیشن ہے اب اس کے اندر اور جو پریشر بڑے گا کوٹ کے اوپر اور پریشر بڑے گا جو پینڈنگ کیسز ہے وہ اور بڑھ جائیں گے اور پھر کیا ہوگا کہ آج کی تاریخ میں بھی اسٹیمیٹ ہے کہ اگر کوئی نیا کیس نہ آئے تو تیس سال میں کرمینل کیسز کلیر ہو جائیں گے اور سیون کیسز تو کبھی کلیر نہیں ہوں گے یہ کہا جا رہا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ وہی کوٹس جو اتنے سارے کرمینل کیسز ڈیل کر رہے ہیں سیویل کیسز ڈیل کر رہے ہیں ان کو سارے ڈیوارس کیسز بھی ڈیل کرنے ہوں گے اور جب ڈیوارس کیسز ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ڈیوارس کئی بار long drawn ہو جاتا ہے complicated ہو جاتا ہے اور کبھی کبار کچھ ڈیسز کے اندر جیسے آپ یہ ریپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ پندرہ سال بھی لگے ہیں کوٹ میں جا کر ڈیوارس ملنے میں کیوں کیونکہ اگر دوسری سائی objection کر لے تو پندرہ سال بھی لگے ہیں ڈیوارس لینے میں پھر کیا ہوتا ہے ملوم ہے آپ یہ فگر دیکھئے جو آپ مثال کے طور پر religion کے اعتبار سے دیکھ رہے ہو تو انیس لاکھ ایسی ہندو عورتیں ہیں جو نیدہ married not divorced صرف separated شادی میں بھی نہیں ہے divorce بھی نہیں ہوا ہے صرف separated ہے یعنی بیچ میں hanging method 19 لاکس جو proportionality اگر آپ دیکھو تو مسلم عورتوں میں ابھی تک کم رہا ہے یہ فگر 2011 کے census کے حساب سے 287,000 ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہی کہ clear cut matter ہو matters clear cut ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ cases اس طرح کے درمیان والے separated والی figures بڑھ جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں اور اب آتے ہیں وہ سوال جو کہتے ہیں کہ بھئی عورتوں کو write نہیں دیا گیا ہے کہ اسلامی شریعہ کے اندر جو مسلم personal law کے اندر عورتوں کو نہیں write دیا گیا ہے کہ وہ direct husband کو بول دیں کہ مجھے divorce دے دو کہ میں divorce دے دو direct نہیں لے سکتی ہاں وہ قاضی کے پاس جا سکتی ہے جو type of جو ایک third party جو دونوں طرف کی باتیں سن کر جو فیصلہ کرے جو بات کو سمجھ کر کے فیصلہ کرے یا تو husband کو کہہ سکتی ہے کہ مجھے کھلا دے دو تو direct نہیں ہے جیسے husband کو direct write دیا گیا لیکھے ویسے عورتوں کو direct write نہیں دیا گیا اس پر objection اٹھایا جاتا ہے تو اگر آپ دیکھوں گے میں آپ کے سامنے ایک report رکھ رہا ہوں یہ بی بی سی کی report ہے USA کی ہے اس کے اندھا آتا ہے کہ جو divorces ہوتے ہیں تو اس میں why women file for divorce more than men یعنی divorce file کرنے والے عورتیں زیادہ کیوں ہوتی اس میں دیا ہوا ہے 70% figure ہے اور اگر college educated عورتیں ہو تو جو figures آتے ہیں اس میں 90% عورتیں فائل کرتے ہیں مطلب divorce cases جو فائل ہوتے ہیں 90% cases اگر پڑی لڑکی عورتیں ہو تو 90% فائل کرنے والے عورتیں ہیں تو یہ بات بہت سیرس ہے پتہ کیا چلتا ہے دیکھئے ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ چاہے وہ PMS ہو menstrual period سے پہلے جو ایک depression ہے جو بہت سی عورتوں کو feel ہوتا ہے pregnancy کے دوران ہو ہم دیکھیں کہ post delivery ہو feeding کے دوران بچے کو feed کر رہی تب ہو اور کئی سارے periods ہوتے ہیں کئی سارے ایسے وقت ہوتے ہیں تو یہ کئی سارے hormonal changes ہوتے ہیں جس کے اندر ایک عورت کو ultra stability چاہیے کہ ایک husband اس کو سنبھالے اور جس کے اندر اگر وہ disturb بھی feel کر رہی ہے تو ایسا نہ ہو کہ marriage جیسا بندن ویسے وقت پر disturbance کے وقت پر وہ disturb feel کر رہی ہے اور اس وقت پر break ہو جائے تو اسلام نے وہ direct right عورتوں کو نہیں دیا جسے ایک husband کو دیا ہے ویسے وہ direct right عورتوں کو نہیں دیا ہے اور husband کو بھی جو دیا ہے ہمارے society میں جو triple طلاق بعض لوگ کرتے ہیں practice جو نہیں کرنا چاہیے اسلام کے اندر منع ہے اور اسلام کا اگر آپ divorce کا system دیکھو ہم لوگوں نے ایک ویڈیو بنایا اس کے اوپر طلاق کی کہانی تو اس کے اندر کیسے یہ طلاق کا system ہے black and white program کے اندر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو اسلام کے اندر جو system ہے یہ اتنا beautiful ہے کہ اس کے اندر reconciliation کی طرف تکہ مارا گیا ہے حقیقت میں اب اگر مانیے کہ divorce کا جیسے uniform civil code کے والی countries میں دیکھوں گے تو divorce rates کتنے high ہیں divorce rates کتنے high ہیں یعنی کہ پہلے تو شادیاں کم ہوتی ہیں شادیاں کم ہوتی ہیں لوگ بنا شادی کے ہی بچے پیدا کرتے ہیں اور جو شادیاں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی آپ دیکھوں گے divorce rates کتنے high کہ کس طرح سے سو شادیوں میں سے 53 کا divorce ہو رہا USA میں 71 کا divorce ہو رہا Belgium میں آپ دیکھئے اور اسلام کے اندر یہ چیز عورتوں میں نہیں عورتوں کو نہیں دی گئی عورتوں کو کیا دیا گیا کہ اگر وہ اپنے مہر جو اس کو ملا ہے وہ return کرے تو وہ مہر return کر کے پھر وہ اپنا خلا لے سکتی ہے خلا لینے کا چانس ہے وہ husband کے ذریعے ہو یا قاضی کے ذریعے ہو لیکن وہ directly نہیں pronounce کر سکتے ہیں